آج کل بہت زیادہ یہ افوائیں پھیل رہی ہیں کہ موجودہ امپورٹڈ حکومت نے اوورسیس پاکستانیوں سے بدلہ لینے کا ارادہ کر لیا اور وہ اس طرح کے اقدامات کر رہے ہیں جس سے جو اس حکومت پہ یا ملک کے اداروں پہ کوئی تنقید کریں گے تو اس کے اوپر اس کو پینلائز کیا جائے گا ای سی ال پہ اس کا نام ڈال دیا جائے گا انٹر پول کے ذریعے ان کو آئیں گے وارنٹ آئیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی افوائیں پھیل رہی ہیں اور اس میں کچھ مقصوص لفافہ صافی جنہوں ہیں ہمیشہ اوورسیس پاکستانیوں سے بغز رہا ہے جس میں مبشر لکمان شامل ہیں اور ایک بدتمیز قسم کے سیاستدان شاید پی ڈی ایم سے ہیں پیوز پارٹی سے ہیں قادر خان مندخیل نے ارزہ سرائی کیا ورسیس پاکستانیوں کے بارے میں اس بے شرم آدمی کو یہ نہیں پتا کہ یہ تو کرپشن کی پیداوار ہے اور ایک کرپٹ لیڈرز آسی زرداری کے پاؤں چاٹنے والا شخص ہے اس کو کیا پتا کہ یہ نوے لاکھ پاکستانی اس سے زیادہ پاکستان کے وفادار ہیں اور یہ اور اس کی حکومت جو دو بلین ڈالر کے لیے پچھلے چھ مہینے سے ناک رگڑ رہے ہیں ایڈیاں رگڑ رہے ہیں آئی ایم ایف کے سامنے اور ان کو مل نہیں رہے اوورسیس پاکستانی پاکستان کے صدقے کے طور پر 30 ملین ڈالرز پاکستان پر وار کرتے ہیں ہر سال اتنے بیٹھتے ہیں اس وقت جو پاکستان کے موجودہ صورتحال ہے اس میں خاص کر اوورسیس پاکستانیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جاری ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 90% اوورسیس پاکستانی پاکستانی مسلح آفواج کے ساتھ کھڑے ان کو پسند کرتے ہیں اور عمران خان کو پسند کرتے ہیں کبھی یہ نہیں ہوا کہ پاکستان طریقہ انصاف کے کسی پروٹیسٹ میں کسی نے اجازت دی ہو کہ کوئی مسلح آفواج کے خلاف نٹارہ لگائے بلکہ ایسے لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے وہاں سے آپ نے دیکھا ہوگا لندن میں بھی ہر جگہ پہ بھی والکہ سٹیج سے اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے کہ اگر کسی نے پاکستان کے ادارے کے خلاف کوئی غلط بات کی تو اس کو نکال دیا جائے گا پاکستان کے ادارے سے تمام پاکستانی محبت کرتے ہیں ان کا اعترام کرتے ہیں کسی ایشیو پہ اختلاف ضرور ہو سکتا ہے لیکن قومی ادارے قومی ادارے ہوتے ہیں لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں جو کوشش کی جا رہی ہے یہ پاکستان کے مفادات کے خلاف ہے اوورسیز پاکستانی جو نوے لاکھ ہیں آپ سمجھیں کہ وہ ایک طرح سے پانچ چھ سات کروڑ پاکستانیوں کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں کیونکہ ان کی فیملیز ہیں وہاں پہ بے شمار خاندانوں کو وہ پالتے ہیں بے شمار چارٹری پروجیکٹ کرتے ہیں انویسمنٹ کرتے ہیں اگر ان کا راستہ روکنگ کی کوشش کی گئی تو یہ اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے وہ پاکستان ہالیڈے پر ہی جائیں گے ایک اوورسیز پاکستانی جاتا ہے تو ہزار پاؤنڈ کا ٹکٹ لیتا ہے اور پانچ چھ ہزار پاؤنڈ وہ ضرور پاکستان میں سپینڈ کرتا ہے جس سے پاکستان کی اکانومی مضبوط ہوتی ہے یہ تو ہوگی یہ بات جب وہ وزٹ کرتے ہیں اس کے بعد جو انویسمنٹ کرتے ہیں چارٹیابل کازز کی سپورٹ کرتے ہیں وہ اس سے الگ ہے اب حقیقت کیا ہے حقیقت یہ ہے کہ ای سی ال میں پچھلے اٹھالیس گھنٹوں میں پہلے دو سو لوگوں کا نام ڈالا گیا جس میں پی ٹی آئی کے لیڈر شاملت اس کے بعد کل مزید اسی لوگوں کا اس میں اضافہ کیا گیا جس میں عمران خان ان کی بیگم بشرا بیگم ان کے نیفیو حسن نیازی حماد ازر اور پی ٹی آئی کی فرنٹ لائن لیڈرشپ شامل ہے یہ ہوگئے دو سو اسی اب جو پنجاب پولیس ہے لاہور پولیس اس نے سات سو مزید نام جو ہیں وہ بھیجے ہیں ایف آئی اے کو فیڈرل انویسٹگیشن آتھارٹی کو کہ وہ ان کو ای سی ال میں ڈالے سات سو مزید لوگ تو یہ مل کے ٹوٹل تقریبا ہنڈر تھاؤزن کے قریب بنے گئے مجھے بتائیں اس میں کتنے اوورسیس پاکستانی شامل ہیں شاید ایک دو ظلفی بخاری یا ایک دو جو ایکٹیویسٹ ہیں شہباز گلد جو اوورسیس پاکستانی لیکن اس وقت پاکستان سے باہر ہیں اس کے علاوہ کسی اوورسیس پاکستانی کا اس میں نام شامل نہیں ہے اور یہ بات بھی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی غیر قانونی حرکت نہیں کی تو آپ کا نام کبھی بھی ای سی ال میں نہیں ڈالا جائے گا اور ای سی ال کا افیکٹ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں جب آپ پاکستان کے اندر موجود ہی نہیں ہیں آپ مل سے باہر ہیں تو ای سی ال is ineffective irrelevant اور دوسری جو بات ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ اس طرح کی افواہوں پہ آپ یقین نہ کریں آپ اپنے سفارت خانوں سے اپنے کونسلیٹ سے رابطے میں رہیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے اور اس کے علاوہ میرا خیال ہے کہ اوورسیس پاکستانیوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ ضرور حکومت کی مخالفت کریں دبا کے کریں قومی اداروں میں کے اندر بھی کچھ شخصیات سے آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن قومی ادارے ملکی ادارے ہمارے ادارے ہیں یہ کسی شہباز شریف کی یا کسی اور کی ملکیت نہیں ہے اس میں آپ کے اور ہمارے بین بائی کام کرتے ہیں اور آپ کو کسی قسم کا ڈر نہیں ہونا چاہیے ملک پاکستان آپ کا ہے اور ملک جو ہمارا وطن عزیز ہے اس کو آپ کی ضرورت ہے اگر آپ وہاں پہ ان کچھ سٹوجز کی وجہ سے اپنے ملک سے ناتا توڑ دیں گے تو پاکستان کی اکانومی کو مزید نقصان ہوگا اور ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہو جب لوگ ٹرکی جانا شروع کر دیں گے مراکو جانا شروع کر دیں گے دبائی جانا شروع کر دیں گے اور مجھے پتا ہے کہ بیش امار لوگ جو پاکستان جانا چاہ رہے تھے پچھلے چار چھے ہفتے میں وہ پاکستان نہیں گئے وہ کوئی ٹرکی چلے گئے کوئی دبائی میں رک گئے اور واپس آگئے کچھ کی فیملیز نے ان کو منع کر دیا اوپر سے جو ایڈوائزری دی گئی ہے یہ برطانیہ کی حکومت کی طرف سے اس بھی کوئی ہیلپفل نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ جو ایمپورٹڈ حکومت ہے ان کو بھی ہوش کے ناخل لینے چاہیے اور پنگا نہیں کرنا چاہیے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ کیونکہ اوورسیز پاکستانی بہت بڑا ایسٹ ہے خاص طور پر اس وقت جو پاکستان کی اکنامک سیچویشن ہے اس میں آپ کو اوورسیز پاکستانیوں کے ہیلپ چاہیے تو خواہ مخواہ ان کے ساتھ ان کو عراسہ کرنے کی ان کے ساتھ پنگے بازے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اوورسیز پاکستانی آپ کو سپورٹ نہیں کرتے یہ مطلب نہیں کہ خدا خاصتہ وہ پاکستان کے اداروں کو سپورٹ نہیں کرتے یا پاکستان کی سٹیٹ کو سپورٹ نہیں کرتے بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات